اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوتنا اور آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کے نوے ایڈیشن کے حوالے سے جس کے شیڈول کے حوالے سے آپ جو ہے پی سی بی کے اندر ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے اور ونڈو کی تلاش شروع ہو گی ہے کیونکہ جو ایک ونڈو رہتی ہے ایک مہینے کی یا دیر مہینے کی وہ کافی امپورٹن ہوتی ہے اس میں فیکٹرز دیکھے جاتے ہیں کہ سیریز پاکستان کی کوئی انٹرنیشنل ایف ٹی پی میں نہیں ہے اس ونڈو کے اندر جہاں پر پاکستان سپر لیگ کروانی ہے یا پھر اس دوران کو یا ایسی سی کے ٹورنمنٹ تو نہیں ہے تو اس ساری سیچویشن کو مدن نظر رکھتے ہوئے اگلے آنے والے ایڈیشن کا سوچا جاتا ہے اور اس کی ونڈو اور شیڈول کو فائنل کیا جاتا ہے تو ونڈو کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور اب اگلے کچھ سیزنز ہیں پہلے تو ہماری جتنے بھی پی ایس ایل ایر تک سیزنز ہوتے رہے ہیں وہ فیب اور مارچ میں ہوتے رہے ہیں لیکن اب اگلے چار سیزنز ان کی ونڈو ہر سال تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی کیونکہ کچھ آئی سی سی ٹورنمنٹس جو ہیں وہ ہونے ہیں اور کچھ پاکستان کی انٹرنیشن سیریز بھی ہونی ہیں اس دوران جس کی وجہ سے جو ہے ونڈو کو تبدیل کرنا پڑے گا سب سے پہلے ٹوانٹی فور کی بات کرتے ہیں جو کہ امپورٹنڈ ہے کیونکہ پی ایس ایل ٹوانٹی فور جو کہ نوہ ایڈیشن ہوگا پاکستان سوپر لیگ کا وہ اب آنے والا ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیریز جو ہے اس دوران ہماری ہوگی مارچ کے اندر فیب اور مارچ کے اندر ویسٹ انڈیز کے ساتھ پاکستان نے تین ٹوانٹی میچز اور دو ٹیس میچز کھیلے ہیں ٹیس میچز جو ہیں ایف ٹی پی کا حصہ ہوں گے تو وہ سیریز کھیلے ہیں اس کے بعد جو ہے اسی مہینے مارچ کے انڈ میں شاید یا اپریل کے سٹارڈ میں جو ہے ورلڈ کپ سٹارڈ ہوگا تو وہاں پر اپنے ٹی ٹوانٹی پلیئرز جتنے بھی ہیں ان کو ریسٹ دینا اور ان کو سارا ورلڈ کپ کے لیے تیار کرنا پریکٹس سیشنز وغیرہ اور ساری جو تیاریاں ہیں ورلڈ کپ کی دوزہ چوبیس کا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جو کہ ویسٹ انڈیز کے اندر ہونا ہے اس کی تیاریاں کرنی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ویڈو کو تبدیل کیا گیا ہے پاکستان سوپر لیگ کی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ نائن جو ہے اس کے میچز اب فیب مارچ کی بجائے جو ہے جنوری اور فروری میں جو ہے کروائے جائیں گے اس کے علاوہ پی ایسل ٹین کے آگلے کچھ ایڈیشنز کے بھی میں آپ کو ٹینٹیٹیو ونڈوز بتا دیتا ہوں جو کہ پروپوز کی گئی ہیں جس میں پی ایسل ٹین جو ہے وہ مارچ اور اپریل میں کروانے کا جو ہے پلان کیا گیا ہے اور مارچ اپریل مئی مارچ کے انڈ میں سٹارٹ ہوگی اپریل پورا اور مئی کے سٹارٹ میں میچز جائیں گے تو یہ ایک ایسی پی ایسل ہوگی ایک ایسا ٹورنمنٹ ہوگا ایڈیشن ہوگا جس کے اندر جو ہے پاکستان سوپر لیگ ڈائریکٹ لی جو ہے وہ کلیش کرے گی آئی پی ایل کے ساتھ تو یہاں پر ایک بڑی جو ہے چیز ہمیں نظر آئے گی پی ایسل ٹین کے اندر کیا پاکستان سوپر لیگ کا وہ ایڈیشن اسی طرح سے کروایا جائے گا کیونکہ پاکستان سوپر لیگ جو ٹین ہے اس کو اس ونڈو میں اس لئے کروایا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے اس سال چیمپینز ٹرافی بھی ہوسٹ کرنی ہے تو شاید پاکستان وہ چیمپینز ٹرافی سٹارٹ میں جو ہوسٹ کرے گا جس کی وجہ سے جو ہے اس کی ونڈو کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس کے بعد پی ایسل 11 جو ہے وہ دسمبر اور جنوری میں کروایا جائیں گی آ جائے گی جو ہے بہت زیادہ پیچھے ونڈو سردیوں میں کروایا جائے گی اور اس کے بعد پی ایسل جو 12 ہے وہ جنوری اور فروری کے اندر کروایا جائے گی تو یہ اگلے چار ایڈیشنز کی تینٹیٹی ونڈوز تھی نیکس ایڈیشن جو ہونا ہے خاص کر کے اس پر میں نے نظر رکھی ہے جو سیریز غیرہ ہونی ہے تو اگر اس ترتیب سے ہوتی ہے جنوری اور فروری میں ہوتی ہے تو پھر شاید میچز راولپنڈی اور لاہور کو بہت کم میچز ملیں گے کراچی اور ملتان زیادہ زیادہ میچز ہوسٹ کریں گے کیونکہ یہاں پر موسم جو ہے وہ کافی بہتر ہوتا ہے دوسروں کی نسبت کیونکہ وہاں پر دند کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس مہینے میں ہوسٹ کرنا پاکستان سپر لیگ کو ان دو شہروں کے لئے کافی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے تو یہ تھی اپ ڈیٹس جو کہ آپ لوگوں کو تک مجھانا چاہا رہا تھا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگی لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ